نمشکار دوستو یورزون چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کا ویڈیو جو ہے اس میں ہم ایمپلی فائر کی انباکسنگ کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو ریویو دیں گے تو دوستو یہ ہے این ایکس آئی ڈیو کا تین ہزار بارٹ کا ایمپلی فائر تو چلیے پہلے ہم اس کی انباکسنگ کر لیں گے تو یہ دوستو میں نے اپنے یہاں جمہو سے لوکل مارکس سے کھریدا ہے تو یہ اس کے ساتھ آ گیا بلوک لیٹ اس میں انہوں نے اپنے سبی مارڈلز کے بارے میں بتایا ہوا ہے این ایکس آئی ڈیو کی یہ اس کی مین لیڈ آگی جو کی اچھی کوالٹی کی ہے تو اور دوستو یہ اس کی پیکنگ بغیرہ یہ ڈوال چینل ایمپلی فائر ہے تین ہزار بارٹ کا تو چلیے پہلے ہم اس سے باہر نکال لیں گے تو دوستو یہ آ گیا ہمارا ایمپلی فائر تو دوستو یہ آر ایکس 3000 مارڈل کا اپ گریڈ مارڈل ہے یہ ہے آر ایکس 3000 ایمکے ٹو تو اس میں انہوں نے ایک ڈسپلی ایڈ کیا ہے تو چلیے دوستو آپ یہ دیکھتے سے دوڑا ساتھ ڈیمیز ہو گیا ہے کیونکہ یہ شپنگ کے دوران ہو سکتا ہے کہیں گرا ہو تو چلیے اس کا کوئی جیادہ فالٹ نہیں ہے اس کو ہم لگا لیں گے بعد میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا تو سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگئی فینٹی لیشن گریل تو اس کے پیچھے فین لگا ہوا یہ چینل اے والیم ناب کنٹرول تو یہ آگیا پروٹیکش تو یہ اس کی لسی ڈی آن آف بٹن تو یہ دوسرا چینل بی کے لیے گین سوچ تو فرنٹ میں فلال اتنا کچھ ہی ہے تو چلیے ہم اسی بیک سائٹ دیکھ لیں گے تو یہ اس میں آگیا فین اور یہ انپوٹ چینل چینل اے چینل بی دونوں کے لیے یہ کوارٹر انچ دیا ہوا ہے ساتھ میں ایکس الار انپوٹ یہ آگیا آوٹپٹ چینل یہ چینل بی تو یہ اس کی آگیا کراس اوبر سیکشن تو یہ آگیا گراؤنڈ اگر آپ گراؤنڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسے آف رکھئے تو اس کے بعد آگیا موڈ جس میں ہے بریج سٹیریو اور پیرلر بریج موڈ میں آپ چلاوگے تو ایمپلی فائر کی فول پاور کا آپ استعمال کر سکتے ہیں سٹیریو موڈ میں دونوں چینل الگ الگ سے انپوٹ اور پیرلر موڈ میں جو ہے آپ ایک چینل میں ہی آپ انپوٹ دیں گے تو دونوں چینل آپ کے جو ہے کام کریں گے تو یہ آگیا لیمٹر یہ آپ کی جو انپوٹ گین ہے اس کو لیمٹر کر دیتا ہے اگر آپ نے آن رکھا ہے تو یہ آگیا سینسٹیوٹی تو آپ نے کتنا جو ہے انپوٹ گین کرنا ہے یہ 0.775 بولٹ سے لے کے 1.44 بولٹ تک تو اس کے نیچے آگیا یہ فیلٹر چینل ب اور چینل ا کے لیے الگ سے تو پہلے آگیا لو پاس بائی پاس اور ہائی پاس تو لو پاس میں اگر آپ اس پہ سوپ بوفر چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے لو پاس پہ رکھیں گے جس سے آپ 120 ہرٹ سے اوپر کی فرقوینسی کٹ آف ہو جائے گی تو بائی پاس میں جیسا سینل آپ مکسر سے آئے گا وہ سیدھا ایمپلیفائر میں جائے گا اور ہائی پاس میں 120 ہرٹ سے اوپر کی فرقوینسی آئے گی اور نیچے کی فرقوینسی جو ہے کٹ ہو جائے گی تو یہ اسی طرح چینل اے کے لئے دونوں چینل کے لئے الگ الگ دیا ہو ہے تو یہ اس کا سیکشن ہے تو اس کے بعد یہ آگیا سپیک آن آٹ پوٹ تو اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا بائین پوشٹ بھی دی ہوئی ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ وائرز لگانا جاتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر بریج موڈ میں آپ نے لگانا ہے تو دونوں ریڈ والے جوز کریں گے تو اس پر مینشن کیا ہوا ہے تو دوستو یہ اس کا فرنٹ پینل تو چلیئے آپ اس بھی سے آن کر دیکھیں گے کہ دسپلی میں کیا گیا آتا تو یہ دیکھئے welcome nx idio rx3000 mk2 تو دوستو دسپلی میں میرے خیال سے اس سے جیادہ کچھ نہیں ہے یہ صرف دونوں چینل چینل ا چینل بی کا تیمپریچر دکھاتا ہے کہ دونوں چینل میں کتنا کتنا تیمپریچر ہے اور ساتھ میں یہ بتاتا ہے کون سے موڈ میں آپ کتنا چل رہا ہے یہ دیکھئے میں چینج کر رہا ہوں بریج موڈ آگیا پھر سٹیریو موڈ دکھا رہا بس ڈسپلی میں اتنا کچھ ہی ہے چینل ا چینل بی کا ٹیمپریچر اور موڈ کون سا چل رہا تو اس کی ورانٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن میں ایسو آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں تو یہ میں نے اس کے سکریو پہلے سے کھول کے رکھے ہوئے تھے تو ہم اس کو نکال لیں گے تو دوستو یہ دیکھئے آگیا اس کا اندر کے پارس یہ اس کا آگیا مین ٹرانس پارمر اور اس کے ساتھ ہی پاور سپلائی یہ چار چار کپیسٹر دونوں سائٹ کے لئے لگے ہوئے ہیں یہ اس کی آگے ٹرانجسٹر تو دیکھئے جیسے پہلے اس میں دوسرے نمبر کے ٹرانجسٹر آتے ہیں تو اب انہوں نے اپڈیٹ کیا ہیں یہ دیکھئے N W 0 281 G یہ الگ ٹرانجسٹر ہیں پہلے سے تو یہ اس میں انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے تو دونوں سائٹ میں یہ ساتھ ساتھ نیچے اور ساتھ اوپر کی طرف چودہ چودہ ٹرانجسٹر لگے انہوں نے ہر سائٹ پہ دو فہن دی ہوئے ہیں ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف تو اس سے بھی فائدہ ہوگا یہ سیٹ اوپر ہیٹ نہیں ہوگا تو اچھے سی کام کرے گا تو دوستو یہ دیکھئے اس کا ٹیمپریچر سینسر تو کیونکہ پہلے موڈل میں سنگل تھا تو یہ دیکھئے انہوں نے ایک ساتھ اور ٹیمپریچر سینسر لگایا ہو ہے جو میرے ساتھ دیسپلی جو دکھاتا ہے اس سینسر کی وجہ سے آپ کو ٹیمپریچر دکھائے گا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آگے فیوچر میں ایسے بہت سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں جو آپ کے کام آئیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو بہت بہت دنیا دوستو